تو لہٰذا چونکہ زندگی کے فیزز ہیں ہم سب پہ ایسے دن آتے ہیں جب ہم کبھی بہت انرجیٹک ہوتے ہیں کبھی لیتھارجک ہوتے ہیں تو اس کا تعلق ہماری سیلف اسٹیم کے ساتھ بھی اور سیلف اسٹیم پہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے بہت سے لوگوں سے جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں غلط ڈسیجنز ہو جاتے ہیں جن کے ایسے ان کی سیلف اسٹیم لو سے لو ہوتی جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے اور بعد میں انہیں احساس ہو کہ میں نے کتنا غلط فیصلہ کر دیا تو وہ اتنا ان کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے کہ وہ فیوچر میں کبھی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے اسی طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے گاڑی چلاتے اس نے ہٹ کر دیا کسی یا کسی کو نہیں تو چلے بس گاڑی چلاتے میں کہیں ہٹ کر دیا تو جب اس نے گاڑی کہیں ہٹ کر دیا تو پھر اس کا کانفیڈنس اتنا شیٹر ہو جاتا ہے کہ وہ نیکس ٹائم ساری زنگی کبھی گاڑی کو ہاتھ میں نہیں لگاتا یا بڑے عرصے تک ہاتھ میں ہی لگاتا تو گر کر اٹھنا جیسے علامہ ایک بار نے کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستانوں پہ جو ڈالتے ہیں کمن چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو بات یہی ہے کہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا کبھی کبھی آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا مشکلات کے آگے ہمیشہ کھڑے نہیں ہوا جاتا ہے کبھی کبھی ریٹریٹ بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی آپ کے آپ ختنوں پہ آ جاتے ہیں لائف and that is best for you کبھی کبھی situation لائف میں ایسی بن جاتی ہے کہ انسان گر جاتا ہے زمین پہ گر جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو پکار کرتا ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے تو یہی وہ ٹائم ہے جب آپ کو گھٹنوں پہ چھکایا گیا ہے تاکہ آپ سجدہ کر سکیں آپ کھڑے ہوئے تھے لیکن اب آپ گھٹنوں پر آگئے ہیں تاکہ آپ بوڑ آن کر سکیں اور آپ جو ہے وہ سجدہ کر سکیں تو یہ زندگی کے پارٹس ہیں الحمدللہ جی تو بہرحال سیلف ایسٹیم کو کس طرح سے بڑھایا جائے کس طرح سے ڈسپوائنٹمنٹس سے ڈیل کیا جائے زندگی میں جو ڈسپوائنٹمنٹس آتی ہیں اگر آپ مجھ سے ایک سنٹنس میں پوچھیں گے کہ میں نے درو آوٹ ڈسپوائنٹمنٹس کے ساتھ اور غلط ڈسیزنز کے حوالے سے کس طرح اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کیا ہے دوبارہ موٹیویٹ کیا ہے تو وہ ایک سنٹنس کچھ سیکنڈ بھی جی جی تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ظاہر ہے ہر بندہ اپنی لائک میں کچھ نہ کچھ غلط ڈسیزنز تو لیتا ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ how was I able to overcome this very difficult phase کہ جب بندہ شیطان کے وسوسے بھی آتے ہیں کہ تم نے کتنا غلط ڈسیزنز لے لیا مثال کے طور پر ایک بندے نے گھر پرچیز کر لیا اور وہ گھر جو ہے اس نے صحیح پرچیز نہیں کیا تو اب بہت سے اس کو وسوسے آئیں گے اتنی بڑی انمیسمنٹ کر لی اتنی غلط پرچیز کر لی یا کوئی اور چیز پرچیز کر لے اور اس میں بہت پیسہ لگاؤ اس کی زندگی بھر کی کمائی لگی ہو تو میں نے جس طرح سے کاؤنٹر کیا ہے ہمیشہ اور ایسے واقعات کو جو سیلف اسٹیم کو لو کرتے ہیں تو وہ ایک ورڈ میں اگر میں بتاؤں تو تقدیر کا کونسپٹ ہے جتنا انسان تقدیر کے کونسپٹ کے حوالے سے کلیر ہوگا اتنا وہ انسان ڈسیپوائنٹمنٹس کے کونسیکوینسز سے اور لو سیلف اسٹیم سے بچ جائے گا کیسے دیکھیں الٹیمیٹلی بات نصیب کی ہے الٹیمیٹلی بات تقدیر کی ہے اللہ رب العالمین نے ہر بندے کا نصیب لکھا ہے اللہ رب العالمین کو پتہ ہے یہ بندہ رائٹ بات پر کیسے رہے گا اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سوچ کر دعا ہی کبھی نہ کریں ایفرٹ ہی کبھی نہ کریں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں یہ مطلب صرف سمجھانا تقدیر کا کونسیپ بتانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب ساری کوششوں کے باوجود ایک چیز آپ نہ پاسکیں ساری کوششوں اور ایفرٹس کے باوجود آپ سے ایک صحیح ڈیسیجن نہ لیا جائے تو پھر اس کو اوورکم کیسے کرنا ہے میں اس کی بات کروں ٹھیک ہے اس کو اوورکم صرف اور صرف نصیب اور تقدیر کے کونسیپ سے کیا جا سکتا ہے جو بیسٹ ہے آپ اللہ پر ٹرسٹ کریں آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ کوئی بات نہیں ہے غلط اسیئن ہوگیا اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا اللہ اسی کو ٹھیک کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس سے بہتر دے دے گا فیلحاظ کیونکہ یہی اس وقت تمہارا نصیب ہے یہی اس وقت تمہاری اس وقت ہے تو اللہ تعالی سے دعا کریں یہ بھی اللہ تعالی کے طریقے ہوتے ہیں ایک انسان کو اپنی طرف بلانے کے ایک انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے کہ اللہ تعالی انسان کو ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کریں انسان اللہ رب العالمین سے تعلق چھوڑیں انسان اللہ رب العالمین کو پکاریں تاکہ اسی وہاں نے وہ اپنے رب کے قریب تو میں نے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا ہمیشہ میں آپ کو بتایا تو میں نے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا میں نے ہمیشہ تقدیر کے کونسپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ڈیجیسٹ کیا ہے جن چیزوں میں مجھے فیلیر آیا ریجیکشن آئی اور میں نے اللہ کے شکر ادا کیا اور الٹی میٹلی میں نے اپنے گول کو سامنے رکھا جس بندے کا گول بہت کلیر ہوتا ہے نا اور جس بندے کا ویجن بہت کلیر ہوتا ہے وہ ان حادثات پہ رو کر نہیں بیٹھ جاتا وہ رک نہیں جاتا میں اکثر مثال دیتا ہوں یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کو اپنا گول کلیر تھا اپنا ویجن کلیر تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میرا ایک رول ہے میری ایک رسپونسیبیلیٹی ہے وہ رسپونسیبیلیٹی یہ ہے یوسف علیہ السلام جیل میں بھی چلے گئے تو وہاں پہ بھی جا کر ان کا مشن نہیں رکا کتنے عرصہ وہ جیل میں رہے لیکن جیل میں جا کے بھی انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا وہاں پر بھی دعویٰ کو جاری رکھا تو ایسا بندہ جس کا ویجن بہت کلیر ہوتا ہے وہ اپنی ان ساری چیزوں کو جاری رکھا ہے وہ ان حادثات سے گر کر نہیں بیٹھ جاتا ہے تو that's why میں کیوں اتنا زیادہ سب سے یہ کہتا ہوں کہ دین کو پڑھیں دین کو سیکھیں دین کو implement کریں دین کے فلسفے کو پڑھیں دیکھیں بہت سے لوگ دین کو practice کرتے ہیں لیکن وہ دین کے فلسفے کو نہیں سمجھ دیں اسی لیے دین انہیں وہ نہیں دے رہا جو دین سے ہمیں لینا چاہیے کیونکہ وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دین پر عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ دین پر practice کرنے سے مجھے کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کے لیے متعلق ہے میں آپ کو جو personal recommendation دوں گا آج سب کو مولانا مدودی کی writings کو پڑھیں دین کے فلسفے پر اسلام اسلامی طرز حیات میں رہا ہے اسلامی way of life ان کی کتاب ہے اس کا متعلق ہے اس طرح اسلامی نظریہ حیات ایک کتاب ہے professor خرشید احمد کی easily market میں available ہے انگلیش میں اس کو the meaning and message of islam کے نام سے انگلیش میں یہ google پہ بھی available ہے خرشید احمد تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ پڑھیں اور آپ لوگ کو دین کا فلسفہ clear ہو clarify ہو ٹھیک ہے اور قرآن مجید کو بھی آپ کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ لوگ قرآن مجید سے بھی وہ treasure لے سکے اور قرآن مجید سے treasure لے کے اپنی personality میں implement کر سکے تاکہ آپ کی personality بہت strong تو میں ایک sentence میں جو آپ کو بتایا کہ کس طرح سے میں نے ہمیشہ overcome کیا ہے disappointment کوئی چیزوں کو تو تقدیر کے concept اللہ تعالی مومنین کے بارے میں یہ expect کرتے ہیں کہ وہ تقدیر کی اچھائی اور شر دونوں پر راضی ہے وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ ٹھیک ہے جی کہ تقدیر جو ہے وہ اچھی یا بری بری سے مراد ہے کہ جہاں پر آپ کو وہ چیز نہ ملے اور آپ disappoint ہو وہ دونوں جو ہے وہ آپ کو accept کرنا پڑے ultimately بات تقدیر پر اور نصیقی پر ہی آگی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ راضی ہو جانا اس پہ اپنے آپ کو settle کر لینا اپنی زیادہ مت سوچنا کہ مجھے چیز کیوں نہیں ملی past میں ہی نہ رہنا بلکہ present میں focus کرنا اور future کے بارے میں اچھی امید رکھنا یہ کچھ وہ attitude ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے کی صلاحیت دیتے ہیں آگے بڑھنا سکھاتے ہیں تو self esteem کو کس طرح سے بڑھایا جائے یہ تو میں نے آپ کو دیکھئے ایک ویسے view دیا کہ میں نے کس طرح سے deal کیا تقدیر کا concept بہت زبردست ہے بہت واضح ہے تو جو میری اس بات کو پک کر لے گا تقدیر کے بارے میں پڑھے گا تقدیر کو سمجھے گا اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے گا تو وہ انسان ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ جائے گا